اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دل سے ایک لائک کریں کہ ایک شیئر ضرور کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے دوست اور احباب تک پہنچانی کی کوشش کیجئے گا ہمیں سپورٹ کیجئے گا تو چلی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے ناظرین روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر شریف پر چڑھے تو پہلے پدم پر آپ نے آمین کہا پھر جب دوسرے پدم آپ نے بڑھایا تو پھر آپ نے آمین کہا جب آپ نے تیسرا پدم بڑھایا اس وقت بھی آپ نے آمین کہا پیارے ناظرین جب صحابہ اکرام وردوان اللہ تعالی وآلہ وسلم نے اس کی وجہ جاننی چاہی کہ آخر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر پدم پر آمین کیوں پکارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام نے مل کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پر آپ نے آمین پکارا اس کی کیا وجہ تھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اے میرے پیارے صحابیوں سنو غور سے سنو میں نے آمین کیوں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں پہلے قدم پر جب علیہ وسلم نے کہا لانت ہو شخش پر جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس مہینے کو پاک اپنی بخشش نہ کرا سکا اللہ کی بخشش کو نہ پاسکا پھر میں نے جبری علیہ وسلم کے اس دعا پر آمین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اشاعت فرماتے ہیں جب میں نے دوسری سیڑی پر قدم رکھا تو جبری علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور کہا لانت ہو شخش پر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جب میں نے اس دعا کو سنا تو اس دعا پر میں نے آمین کہا اور جب تیسرے قدم کو میں نے بڑھایا تو جبری علیہ وسلم نے یہ دعا کی لانت ہو شخش پر جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھی عمر میں پا کر جنت حاصل نہ کر سکا اللہ ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا سو اس پر میں نے آمین کہا پیارے دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کی مقدس مہینے میں بھی عبادت سے محروم رہنے والا شخش اس پر جو ہے اللہ کی لانت برستی ہے فرشتے اس کے لئے بدعا کرتے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخش کی بدعا کے لئے آمین پکارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر آپ پر درود و سلام نہ بھیجینے والے پر بھی اللہ کی لانت برستی ہے اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا ہمیں چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام سنیں کہ انہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیں تو اس وقت کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ میں ضرور ملانا چاہیے اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اس پر اللہ کی لانت برستی ہے فرشتے اس کے لئے بدعا کا کیا کرتے ہیں اور پیارے آقا اس بدعا کے اوپر آمین پکارتے ہیں پیارے ناظرین اور تیسرا کام وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت فرمائی وہ جس نے اپنے والدہ یعنی اپنے والد اور والدہ کو بڑھی عمر میں پایا ان کی ضعیفی میں پایا لیکن ان کی خدمت نہ کر سکا ان کی خدمت سے محروم رہ کر اپنے آپ کو رب کی نافرمانی میں ڈالا اپنے آپ کو رب کی رضا سے دور رہا پیارے ناظرین یہ تین ایسے لوگ تھے جن کے لئے فرشتوں نے بدعا کی اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت برستی ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کے لئے بدعا کرتے ہیں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لئے جب بدعا کی گئی تو اس پر آپ نے آمین پکارا تو پیارے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ پیارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لوگوں کے لئے بدعا پر آمین پکارا اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ان ساری چیزوں سے پرہیس کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے پیارے دوستو ملیں گے ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اگر اس ویڈیو کے ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو دبا کر رکھ لیجئے کیونکہ اس طرح کی بہت ساری اسلامی ویڈیوز ہم روزانہ اس چینل پر لے کر آتے رہتے ہیں تو چلیے ملیں گے ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ